گازہ کے بھیتر اسرائیلی سینہ کے لیے حماس کا صفایہ کرنا دن با دن اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ید کے اتنے دنوں بعد بھی حماس پوری طاقت سے اسرائیلی سینہ کا سامنا کر رہا ہے اوپر سے اس کی سینہ شاکھان الکاسم بریگیڈ اور الکوس بریگیڈ نے گازہ کے بھی ترہ لگ الگ جگہوں پر مورچہ سنبھالا ہوا ہے اور یہ دونوں ہی بریگیڈ آئی ڈی ایف پر گوریلا سٹائل میں حملے کر رہی ہیں جس میں آئی ڈی ایف کو بھاری نقصان بھی ہو رہا ہے اور اب اسی کڑی میں حماس نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں حماس کے کچھ لڑا کے ایک ازرائیلی ٹینک پر اٹیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل ویڈیو میں دکھ رہا ہے کیسے ایک ازرائیلی ٹینک آگے کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے اور اس پر حماس کے لڑا کے پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی وہ ٹینک قریب آتا ہے حماس کے کچھ لڑا کے ہریالی کے پیچھے چھپ کر آگے بڑھتے ہیں اور اس پر راکٹ سے حملہ کر دیتے ہیں اور اسی ویڈیو میں حماس کے دو لڑا کے ایک راکٹ لانچر کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ دونوں ازرائیلی ٹینک کے جماوڑے پر لانچر میں بڑے بڑے راکٹ بھر کر اسے داغنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد حماس کے کچھ اور لڑا کے راکٹ فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ حماس کے لڑا کے دھڑلے سے کیسے راکٹ فائر کر رہے ہیں یہ راکٹ کسی ہریالی والی جگہ میں چھپ کر فائر کیے جا رہے ہیں حماس نے اپنے لڑاکوں کی پہچان چھپانے کے لیے مو پر کالا کپڑا ڈھکا ہوا ہے ساتھی جاری کیے گئے ویڈیو میں آس پاس کا علاقہ بھی بلر کیا ہوا ہے جس سے آئی ڈی ایف اس علاقے کی پہچان نہ کر پائے آپ کو بتا دے کہ گازہ کے بھیتر اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے کے لیے حماس یہ ترقیب اپنا رہا ہے پہلے وہ ویڈیو جاری کر کے حملے کی پشٹی کرتا ہے اور ویڈیو اس طریقے سے ریکارڈ کرتا ہے جس سے اسرائیلی سینک ان کے ٹھکانے کا پتہ نہ لگا پائیں جس سے آئی ڈیو 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 ڈیو